ایک نون کی چیف ارگنائزر ہے وہ آج اس ورکرز کنمنشن میں آپ سے مکمل خطاب فرمائیں گی میں صرف ایک بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تصر دیا جا رہا ہے یا یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی پاکستان مسلم لیگ نون خدا نہ خواستہ الیکشن سے جو ہے وہ آوائیڈ کر رہی ہے یا وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتی یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن میں جانے کی تیاری میں جو ہے وہ جا چکی ہے آج کا یہ کنونشن جو ہے یہ الیکشن کی تیاری کے لیے یہ کنونشن ہے یہ الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور آج آپ دوستوں کو جو ہے وہ یہاں پہ بلائی گیا ہے یہ بات بالکل غلط ہے آج آپ کے خوبصورت شہر کا ایک بدصورت انشان پنڈی کا شیطان اور اکھ چیدہ ٹلی یہ کہہ رہا تھا کہ مسلم لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے میں اسے کہتا ہوں کہ پنڈی کے شیطان یہ دیکھو یہ پنڈال بھرا ہوا ہے مسلم لیگ نون کے ورکر سے یہ سارے الیکشن لڑنے کے لیے اور الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ اس مرتبہ راول پنڈی کی دونوں سیٹوں سے اس پنڈی کے شیطان کو بھی ہرائیں گے اور اس کے بتیجے کو بھی ہرائیں گے انشاءاللہ ہرائیں گے نا ہماری صرف ایک رائے ہے الیکشن سے کوئی جو ہے وہ فرار نہیں ہے ہماری ایک رائے ہے کہ اگر قومی اور صبائی اسمبلیوں کے الیکشن ایک وقت ہوں اور ملک میں کیر ٹیکر سیٹ اپ ہو تو یہ آئین کا تقاضہ ہے پھر ہی الیکشن جو ہے وہ فری اور فیر ہوں گے آئین میں یہ بات درج ہے یہاں پہ نوے دن کا ذکر ہے وہاں پہ یہ بھی ذکر ہے کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے تحت ہوں گے تاکہ الیکشن فری ہوں اور فیر ہوں اگر الیکشن اس طرح سے ہوں گے کہ دو اسمبلیوں کے آج ہوں اور تین اسمبلیوں کے جو ہے وہ تین ماہ بعد ہوں ایک تو سارا سال الیکشن ہوتے رہیں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اس بدبخت امرانی ٹولے کو یہ موقع ملے گا کہ وہ یہ کہیں گے کہ جی فیڈل گورنمنٹ ان کی تھی پہ بلوچستان میں گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے الائز کی تھی سندھ میں گورنمنٹ ان کے الائز کی تھی لہٰذا میرے ساتھ تو داندری ہوئی ہے یہ پھر اسی ہتھکنڈوں کے اوپر جس کے اوپر آج کال یہ لگا ہوا ہے یہ پھر ملک کو اسی طرف لے کے جائے گا کیونکہ اس کا بنیادی اجنڈا جو ہے وہ ملک میں افرہ تفری اور انارکی پھیلانا ہے یہ ہر وقت اس ملک میں ایسی حرکتیں کرنے پہ طلا رہتا ہے کبھی لانگ مارچ کبھی احتجاج کبھی ریلیز کبھی کوئی اور حرکت کہ ملک جو ہے وہ سیاسی طور پہ ادم استحکام کا شکار رہے یہ جو اس نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے وہ ایک طرف تو تم بے شرم انسان ایک بنکر میں چھپے بیٹھے ہو اور وہاں پہ تم پہر نہیں نکلتے عورتوں کو اور ورکرز کو بلائے ہوا ہے کہ مجھے کوئی گرفتار نہ کر لے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کوئی کارکنوں سے میں جیلیں بھروں گا تم جیل بھرنے کی تحریک شروع کرو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں ایسا جواب دیں گے تارے تمہارے ویم و گمان میں نہیں ہوگا ہم جیل میں ان بچارے ورکرز کو نہیں رکھیں گے جو ان کو تم گمراہ کر کے بیجو گے ہم امرانی ٹولے کے ان بدبختوں کو رکھیں گے جو اس ملک میں انارکی اور افرہ تفری جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہم اس امرانی ٹولے کی ہر حرکت کو جو یہ اس ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں وہ جو پریزیڈنٹ ہے ان کا اس کی آپ شکل دیکھیں وہ ایسا مسکین ہے کہ اس کو بات کرتے دیکھیں لگتا ہے کہ ابھی آپ سے خیرات مانگے گا وہ اس کا چہرہ ہی ایسا ہے اور اس نے آرڈیننس کے اوپر سائن صرف اس لیے نہیں کیے کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ مویدہ ہے یہ کو دس بندرہ دل لیٹ ہو جائے تاکہ ملک جو ہے یہ اور زیادہ جو ہے وہ مہنگائی میں اور جو ہے وہ کریشس میں جائے یہ امرانی ٹولہ ہر وقت یہ پچھلے سات ماہ سے جدو جیت کر رہا ہے کہ ملک جو ہے یہ ڈیفالٹ کرے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کرائیس سے نکلے اور مسلم لیگ انشاءاللہ تعالی جب جب بھی وقت آیا مسلم لیگ نون نے اور میاں نواز شریف نے اس ملک کو جو ہے وہ بہرانوں سے نکالا چاہے وہ نائنٹی کا دور ہو چاہے وہ دو ہزار تیرہ ہو اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی قیادت میں جو موجودہ کرائیسس ہے اس ملک کو جو مشکلات اس وقت ملک ہیں انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون ہی ملک کو جو ہے وہ اس کرائیسس سے نکالے گی پاکستان زندہ بار موسیقی